زخم میں نہائے ہوئے آپ گھر جائیں گے خون آلود کرتا ماں کے سامنے ہوگا تو شاید ماں کربلا کا روح کر کے لیلہ سے کہے گی بی بی سلام محبت آپ کے لئے اکبر کا ماتم کر کے یہ صبح آرائے ہوئے ہیں سلام ہو کربلا کے مظلوموں پر عزیزوں آج اس پرسے میں آقا کا تابوت ہے چھوٹے شہزادے کا گھنوارہ ہے غازی کا علم ہے اور تابوت ہے اور یہ آپ کے طرف یہ زندان کا منظر ہے شام ہو رہی ہے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ خدا کرے یہ ہماری عبادت زندگی کے آخری عبادت نہ ہو آئندہ سال پھر آپ اس جہتمام میں اس جلوس میں شریک ہوں معصومہ کی بارگاہ میں گزارش بی بی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیئے بی بیاں بیٹھی ہوئیں ہیں بی بی ان کے بچوں کو دعا دے دو ان سو گواروں کو دعا دے دو یہ کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ دل نہیں بھرا بار بار اعلان کیا جا رہا تھا بس روک جائیے بس ماتم بڑھا دیجئے بس سینہ زنی روک دیجئے مگر آپ کا دل نہیں بھرتا تھا اس لیے کہ شاید آپ کو بی بی کے رخصہ پر پڑھنے والے تماشے یاد آ رہے ہوں گے شاید غازی کے کٹا ہوا بازو یاد آ رہا ہوگا شاید غریب زہرہ کا اکبر کی میت اٹھانا یاد آ رہا ہوگا شاید غریب زہرہ کو قاسم کے لاش کے ٹکڑے یاد آ رہے ہوں گے شاید شامِ غریبہ بچوں کے سسکیاں یاد آ رہی ہوں گی شاید آلِ محمد کا خاک پر بیٹھا ہوا یا بیٹھنا یاد آ رہا ہوگا شاید آپ کو بی بی بطول کے وہ مرسیہ ہائے میرا لال حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا میرے لال وہ کربلا کے بن کا وہ مرسیہ یاد آ رہا ہوگا کیسے بڑھا دے ماتا ہوں ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں حضائے سرکارے سیدو شہدہ اپنے فتامی منزل پر ہے رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلامِ آخر ہے یہ میزبان اپنے بھائی کی آدمیں جو انہوں نے جلوس کی بنیاد رکھی تھی اور اسے فروغ دیتے دیتے جلوس کو یہاں تک لے کر کے آئے آپ تو آتے رہے ہیں بڑا زیموشان اعتمام ہوتا تھا لیکن اس ساتھ حالات کے پیش نظر یہ اعتمام ویسے نہیں ہو سکا جیسے ہو سکا مگر ہاں آپ دیکھئے گا جب آپ جا رہے ہوں گے شاید یہ بانیان ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو ماف کر دینا بی بی کے زائروں بی بی کے ماتمداروں کربلا کے عزاداروں زائروں تمہارا بہت بہت شکریہ تم تشریف لے ہے مگر ایسو گواروں جاؤ تمہیں گھر جانا مبارک ہو بچوں کو ساتھ آئے ہو تمہیں گھر جانا مبارک ہو لیکن یہاں ایک بی بی کا زندان ہے چھوٹا سا جس کے یاد میں جو وطن سے بڑے شام سے چلی تھی بڑے شوف سے چلی تھی بھائی ساتھ تھے بابا ساتھ تھے چچا ساتھ تھے صغرہ کہتی تھی سکینہ تم کتنی خوش نصیب ہو گئی تم تو بھئیہ کے ساتھ جا رہی ہو بابا کے ساتھ جا رہی ہو ہائے میرا مقدر میں وطن میں رہ گئی میں اکیلی رہ گئی مگر شاید سکینہ کی زندان سے آواز آ رہی ہو اچھا ہوا صغرہ تم نہ آئی اچھا ہوا صغرہ تم نہ آئی میں نے بابا کو پسے گردن زبا ہوتے ہوئے دیکھا میں ایک ایک سے کہتی رہی میرا بابا پیاسا ہے کئی روز کا پیاسا ہے میرے بابا کو ایسے زبا نہ کرو البابِ عذاب آپ کی آوازیں بلنگ ہو رہی ہیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے بس ایک منظر ہے یہ تبرکات آ جاتے زندان تک پہنچ جاتے لیکن شاید بانیان کی خواہشتی نہیں ایسے نہیں تبرکات زندان جائیں گے ان کے ذہن میں ایک سوال تھا انہوں نے کبھی سنا تھا مجھ سے عبید خاصے میں دیشان بھئی کہہ رہے تھے میرے امید تھی خواہش تھی کہ ماں صاحب کا آپ وہ ٹکڑا پڑھیں گے مگر آپ نے نہیں پڑھا میں ٹکڑا ان کی تقویت کے لئے پڑھے دیتا ہوں معصومہ کے لئے تبرکات وہیں روک دی گئے ہیں پتہ کیوں روکے گئے ہیں کس لئے روکے گئے ہیں عزیزوں ایک بی بی تھی جو چچا سے بہت محبت کرتی تھی بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی دنبر بھائیوں کی آغوش میں رہتی تھی چچا نے بڑے ناز اٹھایا تھے اس لیڈی کے وہ زندان کے در پہ راکے روز شام کو بیٹھ جایا کرتی تھی سجاد سے اکثر پوچھتی تھی سجاد یہ پرندے گھر جا رہے ہیں کیا قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے یا وہ زندان میں یہ رہ جاتے ہیں سجاد خموش ہو جاتے تھے آقا کو تو پتا تھا سکینہ ان کو زندان میں مر جانا ہے بھائی جواب نہ دیتا تھا کہتی تھی بھائیہ کہنیوں کبھی کوئی گھر ہوتا ہے روز شام کو ایک آواز بلند ہوتی تھی شام کا صورت جب دوبتا تھا تو یہ سر آہ لکھے کہتی تھی ہائے بابا جب صبح ہوتی تھی تھی کہتی تھی ہائے بابا خدا کرے کسی بیٹی کو باپ کا ایسے انتظار نہ کر رہا جیسے سکینہ انتظار کرتی تھی کہتی تھی ہائے بابا ہائے بابا شام کے آزاد بچے شام کے آزاد میں دیکھ رہا تھا ابھی تو صرف ایک منظر تھا آپ سب اپنے موبائل میں شاید یاد دہانی کے لئے ریکارڈ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے جو صرف تاسی تھی جو ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے نہیں دیکھا جا رہا تھا شام کے آزاد بچے جب اپنے واپس گھر کو جا رہے ہوتے تھے بی بی زندان کے در پر کھڑی دیکھا کرتی تھی آزاد بچے گھر جا رہے ہیں کہتی تھی ہائے بابا دیکھیں بچے اگر کسی چیز پر متوجہ ہو رہے ہیں تو اس میں کرب بہت ہے نہیں میں نے فکر آپ کے حوالے کر دیا آپ نے شاید محسوس نہیں کیا بچے اگر متوجہ ہو رہے ہیں تو اس میں کرب بہت ہے جب وہ زندان سے سسکیوں کی آواز آتی تھی کہتی تھی ہائے بابا تو زندان کی طرف دیکھتے تھے ایک روز زندان کے بچے آئے اپنے گھروں پر آ کر کے کہتے ہیں سفر کا مہینہ ہے قریب ہے نا یہ دن بیبیاں پرسہ پیش کریں گے گھر گھر بیبی کا تابوت اٹھے گا عزیزوں شام کو بچے لوٹ کے گھر گئے ہو جا کے کہتے ہیں اللہ جانے قیدیوں میں کون بچی ہے جو کہتی ہائے بابا ماں باپ نے بچوں سے کہا کہ ہاں کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں مگر اللہ جانے یہ قیدی کیسے آئے ہیں اس میں بچی ہے جس کا بابا مارا گیا ہے بچوں نے بڑی معصومیت سے پوچھا تو بچی کا نام کیا ہے کہا نام تو نہیں پتا وہ یتیمہ ہے سنا ہے وہ یتیمہ ہے ان بچوں نے پہلی بار لفظ یتیمہ سنا پہلی بار لفظ یتیمہ سنا اگلا دن آیا شام کے آزاد بچے شام کو جب واپس جانے لگے تو کہلنا کہ آو چلو دیکھ کیا یتیمہ دیکھتی کیسی ہے یہ سارے بچے زندان کے در پہ آئے دیکھا ایک قیدی ہتکڑیوں والا بیٹھا ہوا تھا ایک قیدی ایک قیدی ہم بچوں کا سلام اس قیدی نے آزاد بچوں کی طرف دیکھا جواب سلام دیا دعا دیا کہ ایک قیدی ہم یتیمہ دیکھنے آئے ہیں ہم یتیمہ ملنے آئے ہیں اس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تو بچے کیسے لوٹ سکتے تھے قیدی نے اپنی ہتکڑیاں اور بیڑیاں سمحالی اندھیر زندان کی طرف دیکھا ایک مرتبہ آواز دیا سکینہ تُسے بچے ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں میری طرف دیکھنا ایسا گوار ہو اے بی بی تُسے بچے ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے سنیا تھا نا کہ یتیمہ ہے پہلی بار یتیم سے ملنے جا رہے تھے پنجوں کے بل کھڑے زندان کے اندھیرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی ان بچوں کا سامنا اس بی بی کا ہوا تو کچھ بچوں نے موہ پہ تماشے مارے کچھ غش کھا کے گر گئے کچھ بچے روتے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ پڑے اس لئے کہ جو سونچ کے آئے تھے ایسی یتیمہ نہ تھی رخصار کے نیل کے نشان تھے جلا ہوا دامن تھا سر پہ گرد کربلا پڑی تھی نہیں ایسے پرسہ نہیں دینا شام ہو رہی ہے خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے یہ بچے غش کھا کے گر پڑے بے ہوش ہو گئے روتے ہوئے بچے گھروں کو دول پڑے ماں باپ گھر لے کر کے آئے متوجہ رہیے گا عزیزو رات ہوئی بچے گھر پہنچے ماں باپ نے دیکھا کہ بچوں کی سسکیاں ہیں رو رہے ہیں بچوں سے کہ اچھا پانی پی لو یہ بچوں نے اتجاز کر دیا یہ کہتے ہیں ہم پانی نہیں پیلیں گے کہا کیوں کہ جس سے ملک آئے ہیں بڑی پیاسی معلوم ہوتی تھی کہ اچھا کھانا کھا لو کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے کہا کیوں جس سے ملک آئے ہیں بھوکی معلوم ہوتی تھی کہ اچھا لباس تو بدل لو کہا نہیں ہم نے دیکھا اس کا دامن جلا ہوا تھا اللہ جانے بچوں نے کیسے رات گزاری کیسے رات گزاری کیسے رات گزاری جیسے ہی صبح ہوئی نا جیسے ہی صبح ہوئی نا تو زندان کی طرف یہ سارے بچے دوڑے کسی کے ہاتھ میں پانی تھا کسی کے ہاتھ میں کھانا تھا کسی کے ہاتھ میں لباس تھا سن رہے ہیں نا آپ یہ سارے بچے زندان کے در پہ پہنچے دیکھا قیدی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا کہ اے قیدی ہم بچوں کا سلام قیدی نے جواب سلام دیا اے قیدی ذرا اس بچی کو بلاؤنا جس سے ہم شب میں ملکے گئے تھے قیدی نے کوئی جواب نہیں دیا رونے لگا کہا قیدی آسو نہ بہاؤ تمہیں نہیں پتا ہم نے رات کیسے گزاری ہے اس بچی کو بلاؤ ہم اس کے لئے پانی لائے ہیں ہم اس کے لئے لباس لائے ہیں ہم اس کے لئے کھانا لائے ہیں قیدی نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سمالی زندان کے اندھیری کی طرف گیا بچے انتظار کر رہے تھے ہتھکڑیاں والا واپس تو لوٹ کر کے آیا جب بچی نہ آئی تو بچوں نے ماجوس ہو کے پوچھا کیوں نہیں بلاتے ہو تمہیں نہیں پتا ہم نے رات کیسے گزاری ہے قیدی نے آواز دی اے بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی میری بہن شب میں مر گئی اے کاش تم اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے اسے ایک ہی شکوہ تھا بھائیہ سجاد بابا کے بعد کسی نے ہم پہ رحم نہیں کھایا بھائیہ بابا نے نام سکینہ رکھا تھا مگر قیدن کہ کے بلایا جاتا تھا بھائیہ کسی نے ہم پہ رحم نہ کھایا با عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نہ زل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے دو لمحے میں تبرکات آئیں گے عزیزوں آپ کو پتہ ہے ہم آج بیٹھے رو رہے ہیں ہم جب مجلسوں میں سنتے ہیں تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوتی ہے میں بھی دعا کرتا ہوں خدا کرے آپ کو شام جانا نصیب ہو عزیزوں زائروں کے قافلہ جس مسائد کے لئے حکم ہوا ہے تبرکات لئے کھڑے ہیں زندان کی طرف بڑھیں گے بھائیہ ایک فقرہ ہے عزیزوں ایک قائروں کا قافلہ کربلا پہنچا اس قافلے کے اندر خوش نصیب قافلہ تھا اس سے کہا گیا کہ تمہیں سرداب میں جانے کی اجازت مل گئی ہے جہاں غازی کی اصل تربت ہے عزیزوں یہ قافلہ چلنے لگا اسی قافلے کے اندر ایک ظاہر تھا جس نے کربلا سنی تھی اس کے کلیجے میں طورت تھی وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بوٹل پانی شیشی کی لے کر کے گیا جیسے سرداب میں پہنچا دیکھا پانی تواف کر رہا تھا چھوٹی سی تربت تھی سارے قافلے والوں نے دیکھا کہ پانی اس بوٹل میں اس نے اپنے پاس رکھ لیا قافلہ لوٹ کے آیا ظاہروں کی بھی لگ گئی اے ظاہر تو خوش نصیب ہے پانی لے کے آیا تربت سے غازی کے لا وہ پانی مجھے دیتے وہ کہتا نہیں پانی نہیں دھوں گا جو جاتا کہتا پانی دے دے وہ روتا کہتا پانی نہیں دھوں گا جو جاتا اس سے پانی مانگنے کے لیے وہ روتا کہتا پانی نہیں دھوں گا رو کے کہتاоки تم لوگ مجھ سے کہتوں رہے ہو پانی اور میں کہتا ہوں نہیں دھوں گا تم نے کہتا مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کس پانی کا کروگے کیا کہ بتاؤنا کیا کروگے کہ اس پانی کو لے کر کے ہم شام جائیں گے حسین کی بیٹی کی تربت کے اپر وہ جا کے کہیں گے چچا نے پانی بھیجوایا ہے بی بی چچا نے پانی بھیجوایا ہے عزیزوں وہ ظاہروں کا قافلہ تھا یہ بانیان کا احتمام ہے یہ تاثی ہے لو سکینہ کے بابا کا جنازہ تابوت جا رہا ہے بی بی انتظار کرتی رہ گئی نہ بابا نہ آئے آج ہم تابوت لے کے ترے زندان پر آئے ہوئے ہیں بی بی چشا کا جنازہ ہے بی بی بابا کا تابوت ہے بی بی وہ زلجنہ جسے رخصت کیا تھا لو سو گوارو وہ تبرکات زندان کی طرف بڑھ رہے ہیں سرو سینہ پیٹ کے ماتم کرنا ساید اس بی بی کی آواز آ رہی ہو اے بھئیہ سجاد اپنا اپنا مقدر ہے تم سب کو وطن جانا مبارک ہو ہمارے حصے میں تنہائی ہے ہمارے حصے میں قید خانہ ہے ہمارے حصے میں تاریخی ہے ہائے زندان شام میں ماں کی وہ آواز آ رہی ہوگی اے شام کی عورتوں میری بچی کوندھیرے سے بہت در لگتا تھا ارے جب کبھی یہاں سے گزر ہو تو چراغ جلا دینا ذرا دیکھو کیا قیامت خیز منظر ہے زندان کی طرف یہ تبرکات لے جائے جا رہے ہیں اے بی بی ترے بابا کا پرسا ہے بی بی ترے چچا کا تابوت ہے اے بی بی ترے چھے ماں کے بھئی علی اصغر کا جھولا ہے بی بی وہ زلجنہ آ رہا ہے سلام و سکینہ تری مظلومی پر بی بی زندان سے آج بھی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے اے بابا جب سے رخصت ہو کر کے گئے ہو سکینہ بہت یاد کر رہی ہے اے بابا اگر میں زندان میں مر جاؤں تو آپ کو کفن نہ ملا میں بھی کفن نہ لوں گی بابا میں جلے وے کرتے میں دفن ہونا پسند کروں گی اے بھائیا کفن نہ لینا جب بابا کو کفن نہ ملا تو میں کفن لے کے کیا کروں گی